موسیقی اسلام علیکم پروگرام کی ابتدا میں تو سب کو رمضان المبارک کی مبارک بات اللہ پاک اس مہینے کی برکت سے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لائے پاکستان کے حالات بہتر کرے اور پاکستان میں نظام حکومت بھی ایسا لے کر آئے جس میں لوگوں کو جینے کے لیے سانس لینے کے لیے کچھ موقع فرام ہو جائے آج سپریم کورٹ کے سامنے جنلسٹوں کو حراسہ کرنے کے حوالے سے ایک کیس تھا تو چیف جسٹس صاحب نے جتنے رمارکس دیئے صحیح رمارکس دیئے لیکن چیف جسٹس صاحب سے بڑی طاقت تو ہے کوئی نہیں اتنے سارے رمارکس دے کر آئی جی کو کھینچ کر یہ کہہ کر کہ کسی کو گولی لگ جاتی ہے کیمرہ بند ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا یہاں کیا ہو رہا ہے عدلیہ کے کاندے پر رکھ کر بندوق چلائی جا رہی ہے لیکن یہ آرڈر نہیں دیا کہ اسرطور کو رہا کر دیں یہ آرڈر نہیں دیا کہ جنہوں نے متیولہ جان کو اٹھایا تھا یا اسرطور کے گھر گھس کے جب اس کو مارا تھا تو وہ لوگ ویڈیو کیمرہ پر نظر آ رہے تھے وہ کہاں گئے اس لوگ جنہوں نے اپسار عالم کو گولی ماری تھی وہ بھی کیمرہ پر کیپچر تھے ان کو پکڑ کر لے کر آئے تو ایک کام تو فوری کر سکتے تھے آج چیف جسیس صاحب کہ کہتے ہیں کہ شام سے ہونے سے پہلے پہلے اسرطور کو رہا کیا جائے نہیں کیا مجھے اس تو پر افسوس ہوا ہے ذاتی طور پر جو جنلسٹوں کو اس طرح اٹھا کے بند کر دیں یا ٹویٹر کو بند کر کے سوچیں کہ اس سے فلو آف انفرمیشن بند ہو جائے گا تو پھر اس ملک کا اللہ ہی آفت ہے تو ہمیں اپنے کچھ حالات اپنی عادات طریقہ کار درست کرنے کی ضرورت ہے غیر انسانی روئی ہے عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے عرشد شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ابھی تک وہ انصاف کا طالب ہے اس کی ماں زندہ عرشد شریف کی اور وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھتی ہوگی کہ چیف جسیس صاحب بڑے دبانگ آدمی ہے سب کی کلاس لے لیتے ہیں آئی جی کو بھی لائن حضر کر دیتے ہیں ہماری اسلامباد ہائی کورٹ پرائم نیسٹر کو بلا کے کھڑا کر سکتی ہے لیکن عرشد شریف کے قتل کے معاملے میں سب کی زبان کی اوپر تعلی لگ جاتے ہیں تو یہ انصاف کسی دن کرنا پڑے گا یا آپ اپنی پسند سے خوشی سے کر لیں یا اللہ کی مرضی سے ہوگا لیکن ہوگا صحیح کسی کا خون رائے گا نہیں جاتا اور یہ جس طریقے سے اس کو مارا گیا تھا اس کا خون بھی رائے گا نہیں جائے گا تو انصاف کریے آپ کو اللہ تعالی نے اتنا بڑا منصب اتا کیا تو آج آپ کو کم از کم یہ ضرور کر دینا چاہیے تھا کہ اس کی رہائی کا حکم جاری کر کے اٹھتے ہیں کہ شام سے پہلے یہاں پیش کریں اس کو پھر ہم بات آگے چلائیں گے اور دوسرا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کرشد شریف والے معاملے میں کیا پیش رفت ہے دونوں کے اوپر زیرو پروگریس ہے وفاقی کا بینہ نئے نام آگے حلف بھی ہو گیا صدر صاحب آصف علی زرداری صاحب صدر بن گیا انہوں نے بھی حلف اٹھا لیا پاکستان کے سامنے چیلنجز کیا ہیں پہلے اس کا ذکر کر لیں پھر آنکے پروگرام کی طرف آتے ہیں پچھلے چند سالوں میں ہم نے پاکستان کو ایکنومیکلی کلایپس ہوتے ہوئے دیکھا ہے 32-33 سال جو میں نے اس پروفیشن کے اندر گزارے ہیں مجھے ہر سال ایک گزرنے کے بعد لگتا یہ ہے کہ آج سے جو سال دو سال پہلے والا پاکستان تھا وہ آج سے بہتر رہا ہے 32-33 سال سے یہی ہو رہا ہے کبھی لگتا تھا کہ 1990-92-93 وہ صورتحال بہتر تھی کبھی لگتا تھا کہ یہ لیٹ نائنٹیز والی صورتحال بہتر تھی پھر لگا نہیں یہ ارلی 2000 والی صورتحال بہتر تھی لیکن ہر پانچ سات سال کے بعد پچھلے والا زمانہ آج والے سے بہتر نظر آتا ہے روپیہ ہمارا زمین بوس ہو چکا ہے اور اس کے کھڑے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے 25-30 سرب ڈالر سالانہ آپ کی فائرنسنگ ریکارمنٹ ہے اور یہ ڈالر آپ کو دنیا میں دینے پہ تیار نہیں ہے پاکستان کی برامدات میں نے تین چار نمبر سامنے رکھے کیر ٹیکرز نے چھ سات مہینے زیادہ برے نہیں گزارے زیادہ برے اس لیے نہیں گزارے کہ پہلے ایک روٹ تھا نیچے گرتے جا رہے تھے چیزیں گل سرڑ رہی تھیں اس کو کم از کم ایک بریک لگی ہے لیکن اوپر جانے کا سفر شروع نہیں ہوا آج سے تقریباً بارہ یا چودہ سال پہلے ہم نے 25 سرب ڈالر کی برامدات کی تھی پیپرز پارٹی کے دورے حکومت میں وہ 25 سرب ڈالر گھوم پھر کے کبھی 30 ہو جاتا ہے کبھی 26 ہو جاتا ہے اس دفعہ ہو سکتا ہے دوبارہ 30 ہو جائیں ابھی پہلے آٹھ ماہ کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان سے برامدات 20 ارب ڈالر ہوئی ہیں جو پچھلے سال سے 9 فیصد زائد ہیں پاکستان میں جو ریمیٹنسز آتی ہیں وہ 31 ارب ڈالر پیک ٹچ کی تھی ہم نے اس سال آٹھ ماہ میں 18 ارب ڈالر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے 27 اٹھائیس ارب ڈالر یا 30 ارب ڈالر کے قریب 30 جون تک پہنچے جو کرنٹ ایک آٹھ ماہ میں ایک ارب ڈالر سے زائد ہے یہ ہمیں زیادہ کبھی ہونے ہی نہیں دینا چاہیے دو ادوار گزریں نون لیگ کا آخری سال جس میں 19 بلین ڈالر تھا اور پاکستان تحریکہ انصاف کی حکومت جب ختم ہوئی آدم اعتماد سے پہلے اس سال کا بھی 17 ارب ڈالر ہے وہ فائننسنگ گیپ ہم سے پورا ہی نہیں ہوتا 20 ارب ڈالر کہاں سے لائیں نہ آتا ہے تو نہ وہ پورا ہوتا ہے اسی کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہیں انفلیشن جو لیٹیس نمبر سے وہ 23 فیصد ہیں پہلے 32-33 فیصد کافی مہینہ رہا ہے ابھی 23 فیصد کے اوپر ہے تو یہ اوبرال سراریو ہے جس میں کبینہ حلف اٹھانے جاری ہے محمد اورنگ زیب صاحب موسٹ لائکلی نئے پاکستان کے فائننس نسٹر ہوں گے دار صاحب جائیں گے وزارت خارجہ میں اور ایک کلیکٹیو ارینجمنٹ ان کو کرنا پڑے گا جس طریقے سے پہلے دو دفعہ آرمی چیف پہلے جنرل باجوہ اور پھر یہ موجودہ آرمی چیف ہے آسم منیر یہ جا کے عربوں سے چائنہ سے قطر سے یوئی سے پاکستان کے لیے پیسے مانگ کر لائے تھے آرمی چیف کا کام نہیں ہے لیکن پاکستان کی حکومت کو وہ کوئی پیسے دینے پر تیار نہیں تھا آئیم ایف کا پروگرام فرور نہیں تھا ہو رہا تو دو دفعہ جو بحال ہوا اس کے اندر پہلے جنرل باجوہ نے کال کی اور دوسری دفعہ جنرل آسم منیر نے کی تو پھر پروگرام بحال ہوا پاکستان کو کہ ہم ایسے آگے چلا سکتے ہیں دوبارہ اس آرمی چیف کو جانا پڑے گا سعودی عرب بھی جانا پڑے گا یوئی اور قطر بھی جانا پڑے گا اور چائنہ بھی جانا پڑے گا تاکہ دس بارہ عرب ڈالر چودہ عرب ڈالر یا ہمیں نئے کرزوں کی شکل میں یا ادھار کے تیل کی شکل میں یا جو کچھ کرزے پہلے ہم نے لیوے ہیں ان کے رول آور کی شکل میں سپیس مل جائے آئیم ایف آن بورڈ آیا اور پھر ہمیں باقی ملکوں سے کرزہ مل جائے اور جس کے نتیجے میں پاکستان کا سال پار ہو جائے یہ پاکستان ہے جس کے ساتھ یہ حکومت اپنا آغاز کرنے جاری ہے اور گورنمنٹ کیسی ہے ایک منورٹی گورنمنٹ جس کے پاس اپنی اتنی اکثریت بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک بل پاس کر لے اس کا اتحادی اس کے ساتھ کابینہ میں شامل نہیں ہے صدر صاحب ہیں لیکن کابینہ میں اس ادار نہیں ہے تو ان کو ہر دفعہ ایک بل پاس کرانے کے لیے چھوٹا سی چھوٹی موشن پاس کرانے کے لیے پہلے جائیں گے ایوان صدر اور جا کے زرداری صاحب کے پاؤں کو گوڑوں کو ہاتھ لگائیں گے پھر ان کی جماعت ان کو سپورٹ کیا کرے گی جب تک یہ حکومت چلے گی ایسے ہی چلے گی اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے اور ایک ٹرم یوز کی تھی پاکستان تحریکہ انصاف کے لیے اس وقت کی اپوزیشن پارٹیز نے جسے وہ کہتے تھے یہ ہائیبریڈ ریجیم ہے کہ سامنے تو عمران ہے پیچھے سے فوج چلاتی ہے پھر پی ڈی ایم کی حکومت بن گئی تو وہ ہائیبریڈ پلس ہو گیا کیونکہ سارا کچھ بوجھ جو تھا فوج کی اوپر چلا گیا تھا تو یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے شہباز شریف کا اس کو ہائیبریڈ پلس پلس کہنا چاہیے کیونکہ یہ اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا اس کی سانسیں ہر ایک سانس جو ہے جڑی ہوئی ہے کہ کتنی دیر فوج اس کو بوجھ اٹھائے گی اتنی دیر یہ نظام چلے گا تو آج اسی پروگرام کے کانٹیکس میں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو دو مہمان شخصیات ہیں شرک اکان عباسی صاحب ہیں پاکستان کے سابق وزیراعظم ہیں اور سینئر پولیٹیشن ہیں مفتہ اسماعیل صاحب پاکستان کے سابق وزیراعظم ہیں دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں شرک اکان عباسی صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کیا موجودہ حکومت اس قابل ہے اتنی توانہ ہے کہ ان مسائل کو اڈریس کر سکے میں امید ہی کر سکتا ہوں یقین کریں دعا کر سکتے ہیں امید رونا تو اچھی بات ہے دعا بھی کرنی چاہیے امید بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دے یہ صلاحیت دے کہ وہ یہ کام نپنا سکیں کیا یہ صلاحیت نظر آتی آپ نہیں ہے نہیں ہے مدر سے کہوں گا نہیں ہے یہ قابلہ پہلے بھی حکومت میں رہ چکی ہے سولہ مہینے اس سے پہلے بھی لوگ رہے ہیں آج آپ کو جو مشکلات ہیں اس سے بہت بہت بڑھ چکی ہیں تو کیا ان چیلنجز کے مقابلہ کر سکیں گے مجھے اس صلاحیت میں کمی نظر آتی اس صلاحیت میں کمی نظر آتی تو پھر کیا بنے گا ہمارے یہ تو آپ کو سوچنا پڑے گا میں اسی لئے ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ آج آپ کو ایک برادر انگیجمنٹ کرنی چاہیے پولٹک دی اور مسائل کی حل دونے ان پر ایک کنسٹس کریٹ کریں اور آپ نہیں کر پائیں گے جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو برادر انگیجمنٹ کرنی پڑے گی تو کیا شہباز شریف کو عمران خان سے رابطہ کرنا چاہیے باقیوں سے تو رابطہ ہے لیکن یہاں براہ راست میں آپ سے جواب جاتا ہوں تھوڑی سی پوزیشن لینی پڑے گی کچھ لوگوں کو پھر اس کے بغیر پاکستان اس بہران سے نہیں نکلے گا کیا شہباز شریف کو عمران خان سے رابطہ کرنا چاہیے میں دیکھیں میں نے یہی کہا ہے کہ سب سے کرنا پڑے گا عمران خان سمیت سب سے کرنا پڑے گا کہ ملک کے یہ حالات ہیں یہ ہم فیصلے کرنے کی کوشش کرنے اور آپ کی سپورٹ ہمیں چاہیے پھر ملک آگے بڑے گا آج آج ملک کو اتفاق کی ضرورت ہے اگر لوگوں کو نفاق نظر آیا سیاسی انتشار نظر آیا تو آپ کانفیڈنس نہیں آئے گا مارکٹس کو انویسٹرز کو کانفیڈنس نہیں آئے گا معاملہ نہیں آگے چلے گا یہ پریشان کن صورت آتا ہے یہ پریشان کن نہیں یہ بہت پریشان کن نہیں کیونکہ آج جو الیکشن پہ انگلیوں اٹھ گئی ہیں جس قسم کا ماحول بن گیا اسمبلی کے اندر آپ نے دیکھا ہے یہ تو مزید نفاق کا شکار ہوگا معاملہ سر یہ فساد نہیں سمیٹا جانا یہ جو چار ہلکے پی ٹی آئی نے کہا ہے کھول لیں ایک نواز شریف کا ہلکہ ہے ایک آن والا ہلکہ ہے ایک خواج آسف والا ہلکہ ہے اور اسلامباد سے وہ کہتے ہیں کوئی ایک ہلکہ اٹھا کے تو کھول لیں چار ہلکوں کے فارم فورٹی فائی اور فورٹی سیون اگر آپس میں میچ نہ ہوئے تو ایسی ایکسپلوسیف سوچیوشن ہونی ہے کہ ایک دن اگر سانس لینے کا موقع مل گیا اس اسمبلی کو تو کہیے گا سر وہ فارم فورٹی فائی اور فورٹی سیون تو فاطمہ جنہ اور یو خان کے بھی میچ نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی یہ ایشو تھا فاطمہ جنہ کے پاس فارم فورٹی فائی وہ طرح فاطمہ جنہ فارم فورٹی فائی لے گی بیٹھی رہی فارم فورٹی سیون ایوب خان صاحب کے آنکھ میں ایشو ہو گیا آپ نے کچھ سیکھا نہیں ہے تعدیق سے بدکسنتی سے کچھ سیکھا نہیں ہے اور آج بھی ان معاملات کو حل کرنا پڑے گا یہ بات چار حلکوں کی نہیں ہے اور میں دخلہ ہے کہ آج زیادہ بوجھ چیف زشت صاحب پہ ہے کیونکہ الیکشن کمیشن جو کرنا تھا کر دی ہے اب ایک ہی فورم رہ گیا ہے سپریم کورٹ کا جہاں پر اس مسئلے کا حل ضروری ہے چیف جسٹس صاحب ہم عدلیہ کے خلاف تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کہنا بھی نہیں چاہتا قاضی صاحب کی میرے دل میں بڑی قدر ہے لیکن دو چیزوں کی اوپر ان کے فیصلے میرے سے حضم نہیں ہوئے ایک جب انہوں نے بلے کا نشان تحریک انصاف سے واپس لیا میرے سے نہیں حضم ہوا کہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا طریقہ کا ٹھیک نہیں ایک ہفتے میں الیکشن کرا کے دوبارہ آجو تو پھر وہ آپ کو مولد دیتا ہو یہ بلے کا نشان لے لیا مطلب یہ تو اس سے زیادہ غیر جمہوری فیصلہ نہیں ہو سکتا میں بلکل اس کی تنقید کرتا ہوں اور دوسرا ہے جب جنلسٹوں والے معاملے پر سارا دن کیس سنتے ہیں اور شام کو یہ نہیں کہتے کہ اس کو رہا کرو پیش کرو لاؤ سپریم کورٹ میں تو یہ بھی نیازم ہوتا میرے سے نہیں اس کے علاوہ دیکھیں الیکشن کے معاملے میں سو موٹو پاورز ہیں سپریم کورٹ کے پاس ہر معاملے میں الیکشن کا معاملہ بہت سنجیدہ ایشو ہے اور اس کی ضرورت ہے کہ اس مسئلے کی تیہ تک پہنچ کر اس کا اس ایشو کو ختم کیا جائے یہ ونس اینڈ فور آل تو ان کو پاس آج موقع ہے یہ کام ختم کرنے کا مفتح صاحب کو ساتھ سے عامل کر لیں پھر یہ سپریم کورٹ والی ایشو کی طرح دوبارہ آتے ہیں کیونکہ اس ڈسپیوٹ نے ابھی پاکستان کو اور ہلانا ہے یہ جو جمہوریت کہتے ہیں نام گھاڑی پہ پٹڑی پہ چٹ جائے پٹڑی پہ چٹتی ابھی نظر نہیں آتی مفتح اسمائل صاحب ابھی شاید خاکان صاحب نے کہا کہ موجودہ کابینہ میں وہ صلاحیت نظر نہیں آتی اس کی کمی ہے جو چیلنجز ہیں پاکستان کے سامنے ایکانومی کو درپیش مسئلے ہیں فورن ایکسچینج چاہیے آپ کو دوست مالک سے فنڈنگ چاہیے آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے روپیہ گرتا جا رہا ہے تو وہ صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کا تجزیہ بھی کچھ ایسا ہی ہے یا مختلف ایسے سب دیکھیں ایک تو مجھے اس بات کے خوشی ہے کہ محمد اورنزیب صاحب جو ہیں وہ فائننس مینسٹر آئے ہیں اس پہ بڑی خوشی ہے اوویسلی یہ ہی ہے کہ دار صاحب بزادے خود نہیں ہیں فائننس مینسٹر ورنہ تو تقریبا ہم آئی ایم ایف ایم سے اگریمنٹ نہیں کرتا اور ہم ڈیفالٹ کی طرف دکیرے جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا مسئلہ تو انہوں نے سوچا دیا ہے حکومت نے جو قابل آدمی ہے ایز ایک بینکر ان کی بڑی ریپیوٹ ہے انٹرنیشنل بینکس کے ساتھ ان کا تجربہ اور اچھی سٹینڈنگ ہے ان کی ابھی بھی ایس بیل کے پریزیڈنٹ بھی تھے اور سی ایو بھی تھے اس سے پہلے بہت سارے فارن بینکس کے ساتھ رہے ہیں بلکل ہیں بلکل ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ بڑے قابل آدمی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ جو دیگر میمبران ہیں قابینا کے وہ ان کی ٹانگ کھیشتے ہیں یا ان کو کام کرنے دیتے ہیں جو کہ پہلے ہوا ہے اگر یہ کوئی جا کے کام کرنے دیا جاتا ہے تو یہ بہتری ہے لیکن جو دیگر جو ابھی جو وزارتیں ہیں اور جو ہمارے فائی وزیر بنے ہیں یہ جو شاہد آئی نے بات کری کہ یہ پی ڈی ایم کی بھی سولہ مہینے کی اس حکومت میں تھے اور اس حکومت میں کوئی ایسا قابل ذکر کام ہم نے نہیں دیکھا چاہے وہ مزید گیس کی فرامی کی بات ہو یا بجلی میں ٹی این ڈی لاسز کم کرنے کی بات ہو یا بل ریکاوری کے اندر کچھ اچھی بات ہو بل ریکاوری میں کچھ اچھی بات ہوئی ہے تو وہ پھر اس میں ہوئی ہے کے ٹیکر کے زمانے میں ہوئی ہے تو ہم نے کوئی ایسی قابل ذکر کامیابیاں نہیں دیکھی تھی اس سولہ مہینے میں اور آپ نے وہی وزراء کو لے کر آئے ہیں تو اللہ کرے اللہ سے امید تو آدمی کر سکتا ہے لیکن توقع میرے خیال سے تھوڑی سے لیمیٹڈ ہے جب ایک سے آپ امید باندھ رہے ہیں اورنگ زیب صاحب سے اور باقیوں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹانگیں نہ کھینسے اور کابینہ کے اوپر بھی کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم والی کابینہ ہے یہ کیسے ایشیوز ایڈریس کرے گی تو پھر تو پریشانی والی بات ہے پھر تو آگے بڑھنے کا راستہ بہت ہی مسدود سا ہے بہت تنگ سی گلی ہے پتہ نہیں آگے اس نکل پائیں گے کہ نہیں نکل پائیں گے دیکھیں پاکستان جہاں پہ آئی ہے ہم سے آگے چلے گئے ہیں چالیس بھی صد ہمارا جو پاکستانی بھائی بہن ہے اس پہ خط غربت کے نیچے ہے یہ پچیس پرسنٹ ہوتا تھا اس کو ہم چالیس پرسنٹ پہ لے آئے ہیں تو یہ جو پچھلے پانچ چھ سالوں میں تو بہت تکلیف میں گئے ہیں پاکستانی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور اب ان کو اس تکلیف سے نکالنا ہوگا اور کیا یہ حکومت کے پاس یہ ویجن ہے یہ صلاحیت ہے یا یہ منڈیٹ ہے کیونکہ جو بات شاہد بھائی نے کی ہے وہ فاطمہ جناہ اور ایو خان کی وہ بات درست ہے لیکن اس کے بعد بھی بہت سارے الیکشنز ہوئے ہیں لیکن اس قسم کی رسیدیں کبھی بھی نہیں دی گئی تھی اٹھارہ میں بھی یہ بھرے گئے تھے بیلٹس اور شاہد بھائی کے حلقے کے اندر تیس ہزار ووٹ ڈالے گئے تھے صداقہ دباسی صاحب کو یہ ہم جانتے ہیں لیکن ہمارے پاس رسید نہیں دی گئی تھی اس بار وہ پرازائرنگ آفیس نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو رسید دے رکھی ہے تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کا حلقہ کھلوائیں تو اب تو وہ انٹرنیٹ پہ ووٹس اپ پہ ہم سب دیکھ چکے ہیں سارے فارم سوٹی فائیو جو یہ بات کر رہے ہیں اور سلمان راجہ صاحب کا حلقہ کھلوائیں اس کے تو سارے فارم سوٹی فائیو ٹی وی پہ ہم دیکھ چکے ہیں ہمیں تو پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے مفتا صاحب کیا حقیقت ہے کیا حقیقت ہے آپ کی زبانی سننا چاہوں حقیقت تو یہ ہے کہ سلمان راجہ صاحب جیتے ہیں وہ حلقہ فارم فارم سوٹی فائیو کے مطابق اور نواز شریف صاحب جیتے ہوئے ہیں مجھا نہیں لگتا کہ میاں صاحب جیتے ہیں میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو لگتا ہے نواز شریف بھی آ رہے ہیں اور سلمان راجہ بھی جیتا ہوئے اور خواجہ آصف صاحب اور اسلامباد والے حلقے اسلامباد کے تینوں حلقے جو ہیں دونوں حلقے مسلم لیگ کے ہار گئے تھے اور ان کا ایک سپورٹ کا بندہ تھا وہ تینوں حلقے ہار گئے تھے خاجہ صاحب کی حلقے کا سچی بات ہے کہ میں نے ابھی تک فارم فارتی فائیو وغیرہ نہیں دیکھے میاں صاحب کے حلقے اور سلمان راجہ کی حلقے فارم فارتی فائیو چل رہے تھے وہ آپ نے دیکھے ہیں سارے سب نے دیکھیں آپ نے بھی دیکھے ہیں سر آپ کا سوال نیک ہے شاید خاکان صاحب کی طرف آتا ہوں مفتح صاحب نے جو بھی بات کی کہ نواز شریف کے حلقے کے جو فارم فورٹی فائیو انہوں نے دیکھ ہیں اس کے مطابق نواز شریف لاہور سے ہارے ہوئے اور سلمان نکرم راجہ اپنا حلقہ جیتے ہوئے آپ کو پتہ ہے یہ وہ ٹکنگ بوم ہے جس دن عدالت نے یہ کھولا تو اس کے بعد کیا ہونا ہے جو بہنچال آنا ہے یہ ٹک نہیں سکیں گے پوائنچ کھڑے رکھ سکیں گے اگر واقعتاں ایسا ہی ہوا تو یہ پھر عدالت بھی چھوڑ دینا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ذمہ داری آج عدالت کی ہے میں اور آپ یہاں سارا میں سپیکلیٹ کرتا رہے ہیں کون جیتا کون نہیں جیتا ٹکنگ ٹائم بوم ہے یہ کسی وقت بھی پھٹے گا میری اور آپ کی ذمہ داری ہم تو آپ نے ہیلائٹ کر دیا نا ایشو اب ہم بیٹھ کیا فیصلہ نہیں کر سکتے کون جیتا ہے کون آ رہا ہے یہ عدالت کا کام ہے ایلیکشن گلیشن نے اپنا فارم فورٹی سیون جاری کر دیا انہوں نے گولی چلا دی ہے اب وہ واپس صرف اس کو سپریم کورٹ ہی کر سکتا ہے یہ فورم وہی ایک فورم ہے جہاں پر یہ بات ہوگی آپ کے خیال میں سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرے گی میں دیکھ میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ٹیک اپ کرے اس کو کرنا پڑے گا اس کی ذمہ داری ہے جس ملک میں ایلیکشن اتنا متنازہ ہو جائے آپ اس کو اس کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں سو موٹو پاورز سپریم کورٹ کی کب استعمال ہوتی ہیں ایشو پیدا ہو جائے پیدا ہو گیا ہے بہت بڑا ایشو ہے اس کے اوپر ان کو ایکٹ کرنا چیز ہے یہ معمولی ایشو نہیں ہے معمولی ایشو نہیں ہے سر آپ نے دوزار تیرہ اٹھارہ اور چوبیس جو ریسنٹ پاس کے تینوں لیکشن ہے اگر ان کا کمپیریزن کریں تو تینوں کے اندر میری ذاتی رائے میں تینوں کے اندر پینتیس پنکچر لگتے رہے تھے اس میں میرے خیال ہے تعداد پینتیس ہو سکتا ہے پچاس ہٹھ ہو گئے لیکن پنکچر تینوں میں لگے تھے کون سا ورسٹ الیکشن ہے ان ٹرمز آف ٹرانسپرینسی تینوں میں تیرہ اٹھارہ اور چوبیس بترین الیکشن کون سا ہے ہم نے ترقی کی ہے جی چوبیس والا بترین جو بھی کہے ترقی اس کام میں ترقی کرتے گئے دوزار چوبیس اس ورس جس الیکشن میں ایک سیٹ پہ بھی چوری ہو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے تیرہ میں بھی ہوئی یہ الیکشن بھی قابل قبول نہیں ہے سب سے بترین کون سا ہے چوبیس تیرہ یا اٹھارہ یہ بات تاریخ پہ چھوڑ دیں میں لیکن آپ سے میں رائے چاہتے ہیں میں اس پہ رائے نہیں دوں گا حقیقت سے میں نے میں خود میرے پاس فارم فورٹی فائیو تھے دوزار اٹھارہ میں فارم فورٹی سیبر کچھ اور کہتا تھا چھتیس مفتہ تیس کا چھتیس زار موٹ کا فرق ہے چھتیس کا فرق تھا جی تو سیم فارمولہ پلائی کیا گیا اس دفعہ بھی اس دفعہ بھی وہی فارمولے ہیں وہی طریقے ہیں میں تو فاطمہ جنہاں تک آپ کو لے گیا کہ وہ بھی بیچاری فورٹی سیبر لے کے پھرتی نہیں اس زمانے میں تو فورٹی سیبر جو اس فارم کا نام تھا پتہ نہیں کیا نام تھا انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک ہم ایک ہی فارمولے پر آپ کی بساطت سے آپ کے دوست ہیں شہباز شریف صاحب میرے بھی بڑے بھائی ہیں ان کو مشورہ ضرور دینا چاہوں گا کہ ای سی سی خود چیئر کر لیں خود چیئر کریں اگر پرائیم نیستر ای سی سی چیئر نہیں کرے گا معاملات ٹھیک نہیں چلتے یہ چلائیں جی بڑی خبر چلائیں ان کی شاید مشورہ پہنچتے یہ میرا آپ کی بساطت سے جب میں آپ دونوں کو مفتح صاحب آپ کی طرف آتا ہوں لیکن شاید صاحب کو بھی آپ کو بھی ایک کلپ شہباز شریف صاحب کا دکھانا چاہوں گا میں کسی ابھی ممنون حسین صاحب پریزیڈنسی میں آئے تھے انہوں نے عہدے کا چارج سنبھالنا تھا نہیں چارج لے لیا ہوا تھا جس دن چارج لینا تھا اس وقت میں گیا تھا ان سے ملنے تو وہ رمضان اور مبارک کا ہی مہینہ تھا تو وہ جماعت مغرب کی قرار رہے تھے پینٹ ٹانگی ہوئی تھے جماعت قرار رہے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھے ملنے کے لیے بلایا بہت بھلے آدمی تھے اللہ ان کی مقصد فرمائے تو وہ مجھے بہت قریب کر کے کہتے ہیں بڑی رازداری سے کہ میرا ایک دل چاہتا ہے جب میاں صاحب آئے نا میں نے کہا شاید کچھ کہنے لگے ہیں کہ کوئی بات کہنی ہونے کیونکہ ایشیوز بغیر رہے ہیں اپوزیشن کو اس وقت چل رہے تھے تو کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ نواز شیف صاحب آئے ہیں تو میں باہر نکل کے ان کا استقبال کروں لیکن میرے پروٹوکول والے کہتے ہیں نئی سر آپ پریزیڈنٹ ہے آپ باہر جا کے ان کا استقبال نہیں کر سکتے آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان تو ابھی شہباز شریف صاحب نے اپنے دفتر سے باہر نکل کر آرمی چیف کو استقبال بھی کیا اور سلیوٹ بھی مارا ویسے تو آپ کے اچھے کارڈیر لیشنز میں یہ بہت زیادہ چیزیں میٹر نہیں کرتی لیکن ایک پروٹوکول کے کچھ ڈسپلنز ہوتے ہیں رولز ہوتے ہیں پرائیم نیسٹر اپنے آفیس سے باہر نکل کر سلیوٹ کر کے ویلکم کرتا نہیں آرمی چیف کو تو یہ ایک انیویوئل تھا پھر اس کے بعد ان کی سائر شمسات صاحب ان سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر بھی پرائیم نیسٹر صاحب نے اتنے ہاتھ باندے ہوئے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا وزارت عظمہ کا دور یہ دو جو پکچرز ہیں نا یہ ڈیفائن کریں گے ان کی حکومت مرہونے منت ہوگی کہ کتنا بوجھ ان کا ہماری اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی ہے یہ سلیوٹ بھی اور یہ ہاتھ باند کے بیٹھنا بھی شاید ایک انڈیکیشن ہے آنے والے وقت کی اس کے علاوہ ان کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے مفتر صاحب آپ نے بھی بہت سے ادوار دیکھے ہوں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی کمزور پاؤں کے اوپر کھڑی حکومت ہے اور اس کا بہت بڑا بہت اسٹیبلشمنٹ کو اٹھانا پڑے گا اٹھانا پڑے گا کیا ایسے نظام آگے چل پائے گا دیکھیں سر میں تو سچی بات یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کا بھی ہم نے دور دیکھا پھر پی ڈی ایم کا اور اب یہ بھی دور دیکھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہائبرڈ جو چیز ہے یہ تھوڑی مشکل ہے میرے خیال سے ایک گاڑی کے دو ڈرائیور نہیں ہونے چاہیے یا تو شباز شریف صاحب کو پورے ملک کی کمپلیٹ باگ دور دے دی جائے یا پھر ایک مرتبہ پھر سے آپ کو تو یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ آرمی چیپ خود ہی بیٹھ جائیں یہ تو مارشلہ ہوتا ہے یہ تو نہیں آپ کو کہنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ ہم کو ایک طرف ہونا پڑے گا یہ کیونکہ جو ہماری سیاست میں اگر جو آج جو ڈسرپشن بار بار جو آتی ہے جو سیاست ہماری گروہ نہیں ہوئی مچور نہیں ہوئی آپ دیکھیں کہ وہی دو تین خاندان یا چار خاندان ہی چل رہے ہیں جو کہ سیاست لے کر چل رہے ہیں جو نوے کے بڑے سیاست دان تھے وہ آج بھی ہیں جن کا یوں جو شاید اب مطلب میرے خیال سے وقت کے ساتھ اتنے ساتھ نہیں رہے ہیں ریلیمنٹ آہ سمی اللہ بھی ایک زمانے میں بہت بڑا حکی کا پیئر تھا پیسٹ پیئر تھا پاکستان کا لیکن آج ایک حکی کی ٹیم میں نہیں آ سکتے تو کیونکہ یہ ہوا ہے تو اس لیے لیکن کیونکہ ہمارے ہاں ڈسرپشن ہوتی ہے تو وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں تو نیچرل ایولوشن اور نیچرل گروہ نہیں ہوئی تو میرے خیال سے تھوڑا سا فوج کو اگر یا تو آپ سیویلینز کو پوری جگہ دے دے لیکن اب کتنے کیپیبلیٹی سیویلینز بھی شو کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے تو یہ بات ہے میں ایک اتنی سی گزارش کر دوں کہ دو ازار تیرہ کا جو شاید بھائی کہہ رہے ہیں اور آپ جو بات کر رہے ہیں دو ازار تیرہ کا الیکشن بہت زیادہ کلین تھا کمپیرٹ ٹو اٹھارہ اور چوبیس وہ سیم ڈگری بھی نہیں تھی ریلی تیرہ میں خان صاحب نے بھی فول طریقے سے کیا نواز شریف نے بھی فول طریقے سے کیا ہاں وہ ٹیررزم کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو ذرا سی مشکل تھی لیکن باقی اور وہ بھی کیپی میں لیکن باقی جگہوں پہ الیکشن فری ہے for the most part اٹھارہ کے اندر جو تھا وہ بہت زیادتی ہوئی ہے نون کے ساتھ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور چوبیس میں تو آپ نے پی ٹی آئی کے سیمبل ہی لے لیا تھا اور اب بھی اچھلی اس کا تھوڑا سا تھوڑا سا جو آپ کر رہے تھے بات کے جو شاید زیادتی کری ہے اسے چیف جسٹس صاحب نے بہت ٹیکنیکلی فیصلہ دیا ہے تو اس کا ازالہ کر سکتے ہیں اگر پی ٹی آئی کو وہ خواتین کی یا مینورٹیز کی سیٹ دے دیں کم از کم از اپارٹی ریکنائز کریں having won 91 سیٹس لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے بریک لے لیں یہ سپریڈو کرتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ اور سپریم کورٹ کے سامنے آنا ہے اس نے ویری سون بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمجی کہتے ہیں بریک میں جانے سے پہلے مفتا صاحب نے ریزرف سیٹس کا معاملہ اٹھایا ریزرف سیٹس کا معاملہ میں الیکشن کمیشن نے کمال فیصلہ کیا ہے ایک تو ان کو دینی ہے یا نہیں دینی وہ تو قابل بحث ہے کہ آپ اس پر رائے دیں گے لیکن انہوں نے کہا باقی جماعتوں میں بانٹ دیں سپریم کورٹ کیا اس کے اوپر کردار ادا کرے گی یہ بگ کوئسٹین ہے ان کو کرنا پڑے گا یہ آپ بانٹ نہیں سکتے میری یہ الیکشن کمیشن نہیں بانٹ سکتا الیکشن یا بانٹ نہیں سکتے یہ سیٹیں خالی رہیں گی یا خالی رہیں گی یا سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا جی سپریم کورٹ اگر فیصلہ کر دے تو وہ رول بن جائے گا کیونکہ اس میں لاؤ میں لکھا ہوا کچھ نہیں ہے جی لیکن ایک پرنسپل تو پرنسپل تو وہ یہی نظر آتا ہے کہ جو آپ نے سیٹیں لی ہیں اسی کے تناسب سے آپ کو یہ ملیں گی تو اس حساب سے تو پھر پی ٹی آئی کو کلیم کرنا چاہیے سپریم کورٹ میں کہ یہ ہماری سیٹس نے ہمیں دی جائے ان کو مسئلہ یہ آئے گا کہ جو بھی سنی اتحاد کانسلہ بنی ہے پی ٹی آئی تو ہے نہیں انہوں نے وہ لسٹ نہیں دی ہوئی شاید اب یہ فیصلہ ہوگا کیا وہ لسٹ وہ دے سکتے ہیں اب یا نہیں یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ رول نہ دے گا کیونکہ رول نہیں ہے اس کے اوپر تو جو وہ فیصلہ کورٹ کرے گی وہی رول بن جائے گا دوسرا شہباز صاحب چونکہ یہ نہیں ہے تو ان کو دفاع کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں ایک تو اگر وہ ہاتھ باندے ہوئے تھے تو اس کو آپ کو اتراز نہیں کرنا چاہیے اگر وہ ہاتھ کھلے رکھتے تو آپ کہتے ہیں ہاتھ باندے کیوں نہیں ہیں ہم اس لیے یہ بات بھی مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا آپ کے در میں ممال آئے آپ باہر جا کے ریسیب کرتے ہیں وہ چلے گئی ان کی مرضی ہے اس میں بھی تنقیز مناسب نہیں ہے آپ آپ ہاتھ باند کے بیٹھتے تھے میٹنگ میں جب چیئرمنٹ جوائنٹ نہیں وہاں کی مرضی آپ ہاتھ باند کے میں نے کھلا رکھے ایک سال آپ ایک سال جب آپ آرمی چیف آتے تھے تو آپ باہر نکل کے سلوٹ کتنی دفعہ کیا مجھے سلوٹ کر رہے ہی یادہ بھول گیا ہوں مفتہ صاحب کو بھی نہیں آتا آپ کو پتہ نہیں اب ہمارے لئے تو ایک نیوز ہوئی نہیں ہے کیونکہ ہم نے ممنون صاحب کی مثال اس لئے دی کہ ممنون صاحب ایکچولی ممنون تھے وہ نواز شریف کے انہوں نے ان کو صدر پنایا تو ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ نیچے جائیں اور ان کو جا کے تو وہ ریسیب کریں وارم لی گریٹ کریں نہیں یہ بات دیکھیں یہ یہ شباز شعب نے بھی ویسے ہی جو ہے نا وہ ممنون ہونے کا ثبوت دیا یہ پتھر میں نہیں لکھا ہوا یہ آپ کی مرضی آپ کے مہمان آیا آپ جائے ہیں آپ کی سابق جماعت ہے آپ دفعہ کرنا چاہتے ہیں نہیں میں دفعہ نہیں دیکھیں یہ ان کی مرضی ہے اس کو آپ تنقید کا نشانہ لوگ بنا رہے ہیں بنا سکتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے لیکن وہ گئے ہیں انہوں نے سلوٹ کا جواب سلوٹ سے دے دی ہے یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ آپ کے تعلقات اس کے باوجود شباز شریف سے اچھے نہیں ہونے اس دفعہ کے باوجود نہیں میں دیکھیں میں تو آپ کیونکہ ہر بات موڑ کے وجود لے آتے ہیں ہمیشہ آپ یہ کرتے ہیں تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے موجود نہ اس کے کم از کم ان کو دیکھیں یہ ان کی چوائز ہے میں نے آئین کی پاسداری کی میں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا جیجمنٹ کے اندر میجاریٹی جیجمنٹ کو اگر آپ مانتے ہیں تو کورٹ نے آرٹیکل سے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا اب اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں اس کے باوجود کوئی آرٹیکل سے اس کا مقدمہ کر لے تو کوئی ملا ہوا امام پاکستان کو جوڑنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے نو مئی کے اندر جو واقعات ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ تحقیقات کر کے جن کو سزا دینی چاہیے جنہوں نے خانون تھوڑا ان کے لیے سزا ہونی چاہیے میں میں نے پریسیڈنسی کے دوران بھی یہی کہا کہ عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں میرے لیڈر رہیں گے اور میرے لیڈر ہوں گے تو آج بھی وہ میرے لیڈر ہیں میں نے کہا تھا جی اسیمبلی سمجھ جائیں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی کے پی کی اسیمبلی مت توڑے مگر جب دو کروڑ عوام یہ فیصلہ دے دے تو عارف علوی کی کیا رائے کی اہمیت ہے انہوں نے عمران خان صاحب کے ہر فیصلے کی تائید کی ہے ہر ملاقات کے اندر کوشش کی ہے کچھ ملاقاتیں پبلک ہوئی ہیں کچھ ملاقاتیں پبلک نہیں ہوئی ہوں گی مگر یہ کہ میں نے پوری اپنی پوری کوشش کر لی مگر اس کے اندر مجھے کوئی خاطر خاک کام ہے ابھی نہیں ہوئی مفتہ صاحب دو چیزیں انہوں نے کہیں ایک تو آرٹیکل چھے کی طرف وہ اشارہ ہے جب نو کانفیڈنس ہو رہی تھی تو وہ امان نے آرٹیکل فائیو لگایا اور انہوں نے سمنیاں ڈیزول کر دیں کیا اس کے اوپر عارف علوی صاحب پہ آرٹیکل چھے لگنا چاہیے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ عمران خان کو رہا کرنا چاہیے دونوں کے اوپر اپنی رائے دے دیں رہائی کس بات پر مانگ رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ اب اب عمران خان صاحب تو بڑے خوش ہوتے تھے دوسروں کو جیلوں میں بھیجنے شاید اب باثی صاحب کو بھی جیل میں رکھا تھا سزا موت کی چکیوں والے چکی میں مجھے بھی جیل میں رکھا تھا ہم بھی کمپلیٹ بے گناہ تھے اور انہوں نے تو مطلب اب ایک بات بیس کر سکتے ہیں اس میں کہ کیا خان صاحب نے یہ گھڑی جو تھی وہ سستی ڈیکلیئر کی تھی یا نہیں کی تھی اگر وہ کی تھی تو پھر ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ خان صاحب چور ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ چھوٹے بڑے چور ہیں اب یہ بات ہو گئی ہے تو سر یہ 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 کہنا کہ خان صاحب کو رہا کرنے یہ ڈیفرنٹ بات ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان کی رہائی بنتی ہے ماں سوائے کہ وہ کیسز کر کے نکل کے آ جائیں اور اگر وہ کورٹ میں ان کو مل جاتا ہے اپنے ریلیف تو پھر فبہہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پروسس کے تھوہو ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے کیونکہ آپ کے ووٹ مل گئے اس لئے آپ کو رہائی دے دیں میں اس بات پہ بڑا کلیر ہوں جان تک آریف علوی صاحب کا تعلق ہے تو دیکھیں آریف علوی صاحب نے جو خود کہا کہ میں نے کچھ غلطیاں کی ہیں اور ایک یہ بڑی غلطی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ عصد قیسر صاحب جو سپیکر تھے اس وقت وہ نہیں بیٹھے تھے اس دن اور وہ چلے گئے تھے اور قاسم سوری صاحب جو کہ پانچ سال تک امینے رہے جیلیکشن نہیں جیتے تھے اور تین سال سپریم کورٹ میں اسٹی آرڈر رہا ان کا وہ انہوں نے یہ اسمبلی تحلیل کریں اور عمران خان صاحب کے کہنے پہ یہ سازش ہے اور اس سے ہم اسم بھی تحلیل کریں گے اور اس سے کوئی آق قانون کا تعلق نہیں ہے تمپلیٹ لی لا قانون کی بات کر رہے تھے تو اس پہ آپ کے خیال میں آرٹیکل چھے لگنا چاہیے لیکن سر آرٹیکل چھے جو ہے وہ بڑی سنگین چیز ہے مطلب آرٹیکل چھے غداری آئین کے ساتھ غداری ہے ہمارے پاس بہت کم لوگوں کے اوپر آرٹیکل چھے لگا ہے اور مطلب پھر یہ بات نکلے گی تو بڑی دور تعلق جائے گی صحیح کہہ رہے ہیں شاید سب جب آپ لوگ تنقید کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام موجودہ حکومت نہیں چلا سکتی ان میں وہ کپیسٹی نہیں ہے پی ڈی ایم کے اوپر بھی یہ تنقید تھی کہ سو بندوں کی کبینہ بنا لی تھی حکومت چلنی تھی نیچے کی نیچے ایک آن میں گرتی جا رہی ہے آپ نے کہا میں الیکشن میں بھی حصہ نہیں لوں گا اس الیکشن سے حل نہیں نکلے گا آپ کا ارادہ نئی سیاسی جماعت بنانے کا تھا صحیح نئی سیاسی جماعت آپ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے نہیں تھا یا نہیں تھا اب ہے اب ہے جی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں جماعتیں جو ہیں صرف میرا نہیں ہے بہت سے دوستوں کا ہے کہ ہمیں ایک نئی سیاسی جماعت کا حصہ بننا چاہیے کیونکہ جو یہ ہمارے یہ بھی تینوں سیاسی جماعتیں آپ نے خود دیکھ لیا ہے جو عمل پچھلے تین چار مہینے کا راہ ہے الیکشن پروسس میں کیا انہیں کوئی ملکی بات کی ہے کسی ایک جماعت نے بھی کیا الیکشن کے بعد کی ہے کیا آج تک کی ہے صرف کرسیو کی بندر بانٹ ہے تم یہ لے لو مجھے یہ دے دو میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں تم ادھر بیٹھ جاؤ یہ تو ملکی مسائل کا حل نہیں ہے اور آج جس بات کی ضرورت ہے اس کی کوئی بات نہیں کرے گا آپ یقین کریں یہ آپ دیکھ لیں گے کہ جب تک یہ سیاسی جماعتیں پولٹیکل لیڈر ایک جگہ پہ نہیں بیٹھیں گے آپ کو ملکی مسائل کا حل نہیں ملے گا بڑی جماعت بننی چاہیے قومی سطح کی جو ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ نواز شریف نے پاکستان واپسی کے لیے وہی راستہ لیا ہے جو کسی زمانے میں آئی جائی میں انہوں نے لیا تھا عمران خان نے دو ہزار اٹھارہ میں حکومت میں آنے کے لیے وہی راستہ لیا ہے جو آئی جائی کا راستہ تھا یہ جماعتیں اس سے آگے بڑی نہیں سکتی ان کا مائنڈ سیٹ ہی وہی ہے کہ اقدار کی سیڑی کیسے چڑھنی ہے تو شاید کا کان عباسی اگر ایک جماعت بنائیں گے تو اس کا راستہ بھی یہی ہوگا کہ جب ہی کیسے ڈالنی ہے نہیں آپ جب ہی کا راستہ نہ پنائیں نہ آپ نے کوئی جھگڑا کرنا ہے کسی سے آپ آئینی راستہ پنائیں جھگڑا تو چاہیے نہیں سیاست میں تو جھگڑے بغیر راستہ نکالنا چاہیے تو ہم نے ہمیشہ اگر آپ کرسی کے لیے سیاست صرف کریں گے کہ مجھے کرسیاں مل جائیں پھر بات نہیں بنتی آپ ملک کے مسائل کی بات کریں عوام کو فیصلہ کرنے دیں اگر آپ آپ دیکھ لیں پچھلے تین مہینے میں لوگوں نے جب الیکشن ہو رہا ہے آپ عوام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا غلط آدمی ہے جی ایک دوسرے میں الزام لگا رہے ہیں اور بات کرسیوں کی چل رہی ہے ہر قیمت پہ ہمیں اقتدار چاہیے یہ اس چیز نے ملک کے معاملات کو خراب کیا اور ایک لمبا ہم نے سفر طے کیا اور ہم نے اس میں نقصان ہی اٹھایا ملک نے نقصان اٹھایا اس ملک کے لوگوں نے نقصان اٹھایا تو آج ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ایسی لوگ ہوں جو اپنی سیاست سے ملک کے حالات کو یا ملک کے معاملات کو زیادہ ترجیح دیں مفتا صاحب شاید کا کان اباسی جس جماعت کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ کے خیال میں اس کا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے اس کے پاس گولز کیا ہونے چاہیے جس کو لے کر لوگوں کے پاس جائے اور وہ ووٹ مانگے اور کہے کہ ہم آئیں گے تو یہ چیز مختلف ہوگی جو پہلے ستر پہ ستر سال نہیں ہوئی ہم آپ کو وہ کر کے دکھائیں گے وہ کیسے کریں گے اور وہ کیا گولز ہونے چاہیے سب تین پارٹیوں نے بڑی پارٹیوں نے تین گول آپ کو دیئے پیپرز پارٹی نے سب سے پہلے آپ کو گول دیا روٹی کپڑا مکان کا پیپرز پارٹی نے کسی کو روٹی کپڑا مکان دیا نہیں ہے لیکن یہ بات تو میرے خیال سے اقدم درست ہے نا ایک پاکستانی کا حق ہے نا روٹی کپڑا مکان بلکہ اس کو آگے بڑھا لیں آپ کہ صحت روزگار اور انہوں مکان تینوں چیزیں ہونی چاہیے پھر نواز شریف صاحب نے ایک وعدہ کیا کہ ووٹ کو عزت دو وہ بھی انہوں نے وعدہ اپنا وہ اپنا وہ نعرہ چھوڑ دیا اپنا ووٹ کو عزت دو لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے کہ جس کو لوگ الیک کریں اس کو آپ آنے دیں اور پھر عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ہم دو نظام نہیں کریں گے ایک نظام کریں گے نئے پاکستان کی وہ بلکل انہوں نے نہیں کیا انہوں نے سب لوگوں کو پکڑ کے جہل میں ڈال دیا اپنے مخالفین کو جو یہ جانتے تھے کہ یہ انسنٹ ہیں انہوں نے ذلفی بخاری کے اوپر کوئی قدگر نہیں لگائی کرپشن پہ انہوں نے بیگم صاحبہ کے اوپر کوئی قدگر نہیں لگائی کرپشن پہ انہوں نے فرق گوگی کو مدر پہ در ازادی دیوی تھی کرپشن کرنے کی یہاں سے پیسے لے رہی ہیں وہاں سے پیسے لے رہی ہیں پنجاب میں اس قسم کی کرپشن شاید پرویز الائی کے دور میں بھی نہیں تھی جتنی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ انہوں نے پیسے لیے تو خان صاحب کو کرپشن بری لگتی تھی لیکن اور لوگوں کی تو اگر وہی پارٹیاں اپنے نعروں پہ قائم رہتی تو آج اس پارٹی کی ضرورت نہیں تھی جو شاید عباسی جس کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ پارٹیاں اپنے نعروں پہ قائم ہی نہیں رہی ہیں جو کام ان کے ان کی باتیں تو ٹھیک تھی لیکن جب جب وقت پڑا آپ نے وہی بات کی کہ وہ آئی جی آئی والی مثال ہے کہ جب جب وقت پڑا آپ نے وہ اپنے نعرے چھوڑ دیئے کہ ووٹ کو اس دن دو کا آپ نے ڈیفینیشن ہی چینج کر دی روٹی کا بڑا مکان کے اندر مطلب آپ نے روٹی کا بڑا مکان یہ کیا ہے مفتا اسماعیل شاید کا کان عباسی کی جماعت میں شامل ہوں گے میری جماعت نہیں ہے یہ جماعت نہیں میری باپ میرے اس میں دو تین ریزرویشنز ہیں تحفظ آنے ہیں ایک تحفظ تو پہلا یہ ہے کہ اگر شاید بھائی کے بعد ان کا بیٹا عبداللہ بن رہا ہے صدر تو پھر میں اس پارٹی میں نہیں آ رہا ہوں دوسرا یہ کہ اگر شاید بھائی زندگی بھر تک اللہ ان کو زندگی 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 بھر تک صدر رہیں گے تو بھی میں اس پارٹی میں نہیں آ رہا ہوں تو یہ دو باتیں اگر شاید بھائی میری مانتے ہیں پھر میں ان کے ساتھ ہوں اچھا اس کا جواب ابھی دینا پڑے گا وراثتی نظام ہوگا باپ کے بعد بیٹا بیٹی سانی لاؤ ویل وراثتی ایک وہ خط کوئی وراثتی نظام نہیں ہے مجھے کوئی صدر بننے کا شوق جب صدر مفتہ صاحب بھی بن جائے مجھے کوئی نہیں اس کا خیارٹی سے جماعت کا منشورتہ ہوگا یہ اس میں ڈالنا پڑے گا کہ یہ وراثت والی جماعت نہیں ہوگی پیورلی ایک میریٹس پہ ہوگی اور لوگوں کو موقع ملے گا کہ اوپر آ سکیں یہ آپ کو یہ یہ آپ کو ڈیفرنشیئٹ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو آپ کے کوئی ہم خیال لوگ ہیں یا مفتہ صاحب تو ابھی یہ ہے کہ نولی گنہوں نے بھی چھوڑی ہے آپ نے بھی چھوڑی ہے تو دو بندے ہیں تو آپ کی ہم خیال مل جائے گا بہت سے لوگ ہیں بہت سے لوگ ہیں لوگوں نے ہمیں خود رابطہ کیا ہے تو انشاء اللہ جماعت جب لانچ ہوگی اس میں آپ کو نظر آئیں گے مفتہ صاحب ایک بڑا ایشو جو ہے پاکستان میں سیاست کے اندر آنے کے دو ہی راستے ہیں یا آپ کو الیکٹیبلز بڑی تعداد میں مل جائے اور بہت بڑا جو ایک امبریلہ آپ کو چاہیے اسٹیبلشمنٹ آپ کو بیک کر رہی ہو کم از کم آپ کے راستے میں رکاورت نہ بن رہی ہو آپ کے بندے نہ اٹھا رہی ہو فارم فورٹی سیون فورٹی فائیم نہ بن رہے ہو کچھ اس طرح کی کاموں میں آپ کے ساتھ ہاتھ نہ ہو رہا تو یہ دونوں میں آپ کو سپورٹ چاہیے ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی بھی سر میں آپ کو ایک سچ بات بتاؤں سیریسلی آئی میں مصطفی صاحب مصطفی نواز کھو کر بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے بڑی مرسو بار لمبی بات کر رہا تھا دیکھیں شاہد بھائی ایک کو پچھلی مرتبہ بھی شباہ صاحب نے کہا کہ وزیر بن جائے آپ شاہد بھائی نے منع کر دیا میں نے بھی ان کو سمجھایا تھا کہ بن جائے جب میں وزیر تھا اس کے جب مجھے ہٹایا تو اس کے بعد بھی شباہ صاحب نے مجھے فون کیا ان کے بیٹے نے فون کیا اور مجھے ڈیفرن وزارتیں انفرقری میں نے منع کیا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ زندگی کے اندر جو انسان کو خوشی ملتی ہے وہ کسی وزارت سے نہیں ملتی ہے اللہ تعالی کی مہربانی ہم سارے زندہ ہیں میں تب آپ بھی میں بھی مصطفی نواز بھی شاہد بھائی بھی عجل وزیر نہیں بنے تو فرق نہیں پڑتا یہ ہم ممنون حسین کی بات کر رہے تھے تو ممنون صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ اگر حکومت میں نہیں ہوں گے تو کیا مر جائیں گے تو ہم ہم سیریسلی ہماری جو کوشش ہے نا وہ ایک لیگیسی پارٹی بنانی ہے کہ اچھی لیگیسی چھوڑ کے جائیں کہ قبر پہ یہ نہ لکھاؤ کہ یہ وزیر خزانہ گیا چکا ہے قبر پہ یہ لکھاؤ کہ اس نے کوئی اچھا کام کر رہا ہے اور اگر ہم اچھا کام کر سکتے ہیں ہم اچھی پارٹی بنا سکتے ہیں جو کہ ڈیموکرائٹک پارٹیوں خود بھی اور جو جمہوریت کی بات کرتی یہ ہے جو اس پاکستان کے اندر جو سوچتی ہو کہ یہاں پہ چالیس پرسنڈ لوگ خطے غربت کے نیچے رہتے ہیں کہ یہاں پہ اٹھتر فیصد بچے جو ہیں وہ جو ہیں وہ اسٹنٹڈ یا ویسٹڈ ہیں یہاں پہ اٹھتر فیصد دس سال کا بچہ آپ کا پڑھ نہیں سکتا ہے کوئی پاپلیشن پلاننگ کی بات کرے گا کوئی لوکل گورنمنٹ کی بات کرے گا کوئی بچوں کو تعلیم کی بات کرے گا کوئی ہماری بہنیں جو آئرن ڈیفیشنسی کی بجائے سے لوگ برٹھ ویٹ کے بچوں کو پیدا کرتی ہیں اس کی بات کرے گا اگر کوئی یہ والی باتیں کرے گا تو ہم ان کے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں میں سیریسلی آپ کو بتا رہا ہوں آئی انڈرسٹینڈ کے پولیٹکس کے اندر پاور جو ہے اس کا حصول ضروری ہوتا ہے لیکن یہ جو ہماری تینوں پارٹیاں یہ سیریسلی پاور کے حصول کے لیے اپنی سیاست بھول گئے ہیں اپنے وعدے بھول گئے ہیں تو ہم وہی وعدے جو ہیں اس ٹائپ کی باتیں عوام سے کرنا چاہتے ہیں اگر عوام ہم کو جی ووٹ دیتی اور جیتا دیتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے اور نہیں کرتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اللہ تعالی بہت کرم کرے گا اور ہم مطلب زندہ رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ حکومت میں آئیں حکومت میں آنا اوبجیکٹیو نہیں ہے ایک عزت کمانا اوبجیکٹیو ہے ایک آپ کو اور سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں مریم نواز کے اوپر سوال ہوا ہوا انہوں نے کہا کہ یہ جو راشن بانٹا جا رہا ہے اس کے تھیلوں کے اوپر نواز شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے تو بجائے یہ کہ اس کو کہا جاتا کہ نہیں یہ تصویر نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں حکومت کس کی ہے تو حکومت جس کی بھی ہو یہ ٹیکسپیرز منی ہے یہ پاکستانی ریاست کا پیسہ ہے تو اس میں تصویر نہ ہو تو بہت اچھی بات ہوتی ہے تو ایک اور ان کا سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے ان کا اور عمر ایوب کا وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو مریم نواز ان کے کہنے پہ پاکستان تیری کے انصاف کے لیڈران کو اور ورکرز کے خلاف دہشتگردی کے پر چکیے آئی جی یہ ذاتی ملازم ہے ایک اللیگل غیر آئینی اور غیر قانونی مریم نواز کے ان کو ہم لوگ بلائیں گے کہ یہ فیشس حکومت جو ہے یہ اپنے ہوش اور حواز جو ہے وہ کھو بیٹی ہے اگر آپ جمہوریت کی آر میں ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے نکلیں گے اور میں نے کال ایک ویڈیو دیکھی کہ وہ ایک خاتون جو ہے مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے اس نے پولیس کی وین پر ریڈ کیا حملہ کیا اور وہاں سے جو لوگ انہوں نے پکڑے ہوئے تھے پولیس کی وہ چھوڑا کے لے گئے یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے بھائی اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے جو آپ کا ڈیموکراتک رائٹ ہے اس کو ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو یہ میں نہیں ہونے دوں گی یہ اس میں نہیں آتا اگر آپ سڑکوں پر نکلیں گے تو آپ کو ایک رسپونسبل سٹیزن بننا پڑے گا اگر آپ سڑکیں بلوک کریں گے تو قانون اپنی حرکت میں آئے گا سر شاید صاحب جو موجودہ حکومت ہے اور جو پی ٹی آئی کی اپوزیشن ہے اس کے درمیان میں کس طرح کا ارینجمنٹ ہونا چاہیے یہ پکڑ دکڑ جلاؤ گراؤ جلاؤ گراؤ اس کو اندر کر دو اس کو پکڑ لو وہ روڈ بلوک کر رہا ہے دونوں طرف سے مسائل ہیں دونوں کو ایڈریس کرنے چاہیے کیا سوجیسٹ کریں گے دونوں دونوں طرف دونوں فریقین کو کوئی حل تجویز کریں اس کا دیکھیں یہ ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے بدکسنتی سے میں نے بھی عمر ریوب صاحب کی بات سنی ہے تو آج سے چند سال پہلے ہم یہی باتیں کر رہے تھے اور میں نے مریم نوائز صاحب کی بات سنی ہے اس وقت عمر ریوب صاحب یہی بات کر رہے تھے اسیملی میں آپ مگا لیں عمر ریوب صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹس ہیں تو یہ بدکسنتی ہے کہ ہم نے کبھی اب یہ آج بلک کے مسائل یہ نہیں ہیں آج بلک کے مسائل اسے بہت بڑے ہیں کہ ہم اس پر کوشش کر رہے ہیں یہ یہ ایک بار فیصلہ کر لیں کہ ایک شخص پولٹیکلی پروٹیسٹ کر رہا ہے ویسے بھی پروٹیسٹ کر رہا ہے آپ اسے سیون ایٹی اے نہیں لگا سکتے وہ انٹائی ٹیررسٹ ایکٹ ہے اس کے ایک مقصد تھا یہاں پر آپ اور اس کو جب تک آپ ویپن نہ لہ رہے ہیں کسی کو ایسا تھریٹر نہ دے وہ بھی آٹومیٹک ویپن تو یہ سیون ایٹی اے نہیں لگتا ہر روز عدالتیں ان کو خارج کرتی ہیں خارج کرتی ہیں حکومتیں باز نہیں آتی پولیس باز نہیں آتی پچھا پس میں طریقہ کا ارٹیک کرنے بڑے مل کے تو اس فساد سے جان چھوٹے احتجاز کرنے دے آرام سے ان کو وہ تو میں آپ پچھلے کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے یہ طریقہ کا ارٹیک نہیں کریں گے معاملہ آگے نہیں بڑھے گا شایرک اکان عباسی صاحب مفتہ اسمائل صاحب بہت شکریہ آج کے لیے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ